اسلام علیکم ناظرین آج ہم پاکستان اور افغانستان کو کمپیر کرنے جا رہے ہیں پاکستانی عوام سے جانتے ہیں پاکستان کے بارے میں اور اس کے دوست ممالک افغانستان کے بارے میں میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام بھائی کیا نام ہے آپ کا سفیان نام ہے جی اچھا کیا کرتے ہیں بھئی آپ میں پاکستان آرمی میں اچھا آرمی میں ہے آرمی میں کتنی ڈوٹی کر چکے ہیں آپ پانچ سال گزر گئے ہیں مجھے بتائیں افغانستان ٹھیک ہے یا پاکستان ٹھیک ہے جی پاکستان بھی ٹھیک ہے اور افغانستان بھی ٹھیک ہے افغانستان اس لیے ٹھیک ہے ادھر میں گئی نہیں ہے اور پاکستان میں بھی پاکستان بھی ٹھیک ہے لیکن کچھ سیاسی لوگ ہیں جن کی وجہ سے پاکستان بدنام ہے کوئی پارٹیاں ایسی ہیں جن کی وجہ سے پاکستان بدنام ہے اس لیے پاکستان جیسا ملک کوئی نہیں ہے لیکن پاکستان آپ ایک آرمی میں ہے پاکستانی ہے پاکستان تو اس وجہ سے ٹھیک ہو گیا لیکن افغانستان اگر ٹھیک ہے اس کی بڑی کوئی وجہ کوئی خاص آپ کے ذہن میں کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ادھر ہے بھگئی نہیں ہے اور ادھر کے جو لوگ ہیں ان کا اپس میں اتفاق بہتا ہے ہمارے ملک میں اتفاق نہیں ہے ہمارے ملک میں یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے پیچھے ہوتے ہیں ادھر لوگ ہیں ایک کوئی مسئلہ بنتا ہے کوئی پریشانی بنتا ہے اور ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یہی وجہ ہے اعلان کیا گیا ہے افغانستان میں کہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو پانچ وقت کا نماز نمازی بنا دیا گیا ہے یا ان کو پبند کر دیا گیا ہے کہ جو سرکاری ملازمین ہیں وہ پانچ وقت کا نماز پانچ وقت یہ ادا کریں گے یہ ان پر لازم قرار دے دیا گیا ہے اس طرح کا کوئی ایکشن پاکستان میں کیوں نہیں ہو رہا جی یہ دیکھیں جی پاکستان میں اس لیے نہیں ہو رہا کچھ ہمارے جو کچھ ہے کوئی ایسا اللہ پاک ہمیں لیڈر ایسا دے کہ جو اس چیز کو پکا کرے کہ ہر جو سرکاری ملازم ہیں جو ان کے ہیں ان کے خود بھی نمازیں پڑھتے ہیں پانچ وقت نمازیں پڑھتے ہیں اور اپنے جو نیچے ہیں جو بھی کام کر رہے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں کہ نمازیں پڑھیں اور ان کی گورمنٹ ایسی ہے کہ ان کا کام ہی ہے نماز کرنے اسلام علیکم جی کیا نام ہے آپ کا میرا نام محمد سویل ہے اچھا سویل جب کیا کرتے ہیں الحمدللہ میں نے اپنی گریجویشن کوری کی اور ابھی میں ریسنلی ڈگری کمپلیٹ کی اور ٹیچنگ ویرا کر رہا ہوں اس کے ساتھ الحمدللہ میں نے اپنی اکیڈمی ویرا سٹارٹ ہی ہے اچھا جا اور ساتھ ساتھ میری آگے گریجویشن ویرا ٹیچنگ ویرا چیز ازادی کی توفے میں انہوں نے یہ ملک دی ہے یہ تو ہماری لئے فخر کی بات ہے لیکن یہ ملک جو چلانے والے ہمارے حکمران ہیں وہ مطلب بھی ہمارے حق میں نہیں ہیں کیوں اس کی ریزن کیا ہے کہ ہمارے ملک میں ایسا ہے کہ جب ایک بندہ خوش ہے اس کے اپنی لائف میں اس کو خوشی مل رہی ہے اس کو بینک بیلنس آ رہا ہے تو وہ پھر دوسری بندے کا نہیں سوچتا وہ صرف اپنا سوچتا ہے وہ کہتا ہے بس میرے میرے علاق ٹھیک ہوں باقی جائے باڑ میں اچھا اگر افغانستان کے حوالے سے بات کروں تو آپ کو زیادہ سی جو ملک ہے وہ پاکستان ہے یا افغانستان ہے سب سے پہلے تو یہ تو بہت اچھا کوششن ہے غارب مطابق جو سب سے اچھا کنٹری ہے اس ٹائم پاکستان اور افغانستان کے درمیان وہ ہمارے پاس افغانستان ہے اس کی ریزن یہ ہے وہاں کی جو وہاں میں وہ غیرت مند ہے غیرت مند تھی انہوں وہاں نے سڑکوں پر نکلے ہیں انہوں نے ہر چیز کا مقابلہ کی ہے جب انہوں نے مقابلہ کی ہے تو انہوں نے پھر کمیابی اصل کی ہے اور الحمدللہ آج وہ اتنے کمیاب ہو چکے ہیں کہ وہاں پہ ہر چیز ہر بندہ خوشی سے عزاز زندگی بزار ہے کیونکہ وہاں پہ خوشی کی اور عزاز زندگی بزارنے کی مین وجہ یہ یہ ہے کہ ان کے حکمران ٹھیک ہیں اور سب سے بڑی باتیں وہاں پہ مہنگائ یہی چاہتا ہے کہ بس میرے گھر کے حالات ٹھیک چلیں مطلب میری زندگی اچھو اور دوسری بات یہ ہے فانستان میں جو سب سے اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ مگائی تو بالکل بھی نہیں ہے جو وہاں پہ حکمران ہیں وہ عوام کے ساتھ کوپریٹ کر رہے ہیں اور اس میں جو تھرڈ چیز ہمارے پاس بوجی ہے کہ انہوں نے اپنی نئے فیصلہ یہ نکال ہے کہ وہاں پہ جو بھی سرکاری ملازمین ہیں اس کے لیے نماز لازمی قرار ہے تو ظاہر ہے جو بندہ بھی سرکاری نوکری پہ جائے گا اس کے لیے چیز لازمی ہے جب وہ چیز پہ لازمی وہ یہ کام کرے گا نماز پڑے گا اس کی عادت بنے گی جب اس کی عادت بنے گی تو پھر ہر بندہ جو مطلب سرکاری نوکری کی طرف جائے گا ہر بندی کی خواہش ہوتی ہے میں سرکاری نوکری میں جاؤں گا تو وہ ظاہر ہے اپنی نماز پہ اپنی قبضی ہے اللہ تعالی نے جو ہمارے ذیمہ لگا دی یہ چیز یہ ہماری فرض ہے نا لیکن افغانستان اور پاکستان دونوں مسلم ممالک ہیں تو افغانستان میں ہو رہا ہے یہ سب جو اسلامی اور شریعت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں حکومت بھی اسلامی شریعت کے مطابق اور عوام بھی لیکن پاکستان میں ایسا گئو نہیں دیکھیں پاکستان میں تو سب سے پہلے آپ خود سوچیں جب ہم بچے ہم بچپن میں ہوتے ہیں ہم مسجد میں چلے جائیں ہمیں تو سب سے پہلے کاری صاحب نکال کے بگاتے ہیں جی بچے مسجد کا رہنوں گھر بیجین کو کیوں آپ نے لائے آساتھ تو ہم لوگ ہم ماری صاحب سے پہلی دوگلتی ہے ہم بچوں کو مسجد میں چھوڑتے ہیں جب ہم مسجد بچوں کو اس چیز سے روکیں گے بچے ڈیفینیٹلی ان کے معنی میں آئے گا کہ شاید یہ کوئی غلط جگہ ہے جس ہم اس جگہ سے روکا جا رہے ہیں وہ اپنے راستے ہیں جب وہ ڈیفینیٹلی وہ اس راستے سے آٹ جائیں گے جب وہ اپنے راستے سے آٹ جائیں گے پھر وہ نماز سے ان کی عادت ہی نہیں ہوگی نماز دوسری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو میں میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے اپنے کانوں سے بھی سننا ہے دیکھا بھی ہے میرے سامنے ہیں مثالیں ہیں بہت سری کہ لوگ ایسا ہوتی ہے اپنی ینگ ایج میں وہ مطلب سرکاری نوکری ہوتے ہیں ان کی ایسی ایسی لائیو گزارتے ہیں کرپشن وہ کرتے ہیں عوام کا حق مارتے ہیں سب کچھ کھتے ہیں جب ان کی ایج وہ اول ڈیج میں آ جاتے ہیں پھر ان کو پتہ ہے کہ اب ہماری آخری ایج ہے ہماری یہ اٹھانگیاں وہ قبروں میں ہیں پھر وہ کیا کرتے ہیں مسجد میں پہ ایسا نہیں ہونا چاہیے سب سے پہلے ہماری تو ہمارے ہمیں یہ کرنا چاہیے اس کے لیے کہ ہم نے سب سے پہلے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرنی چاہیے کہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ پانچ فقتی نماز بچماعت مسجد میں جا کے ادا کریں جب ان کو مسجد کے کاری صاحب بھی ان کو مطلب ڈیگریٹ نہیں کریں گے ان کو موٹیویٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہر بندہ نمازی ہوگا اور اس کی علاوہ کیا ترقی ہوئی ہے افغانستان میں اور اس کی علاوہ کیا ت ترقی ہوئی ہے سب سے پہلے دیکھیں وہاں پہ مہنگائی نہیں ہے بالکل بھی ہر عوام وہاں پہ خوش ہے دوسری بات یہ افانیوں کے لیے یہ ہے کہ ہر جگہ وہ ازلی جا سکتے ہیں وہاں پہ کوئی ٹیکس اس طرح نہیں ہے جس طرح یہ پاکستان میں اور وہاں کی جو آرمی ہے وہ یہ حکومت کے درمیان وہ بالکل نہیں بولتی سیاست میں ان کا کوئی کام نہیں ہے ہماری جو آرمی ہے وہ آپ کے سامنے ہے کیا ہو رہے ہیں یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے تو پاکستان سے جو افغانستان کو جو اف فیصلہ پاکستان کا دروستہ جی بالکل وہ فیصلہ پاکستان کا دروستہ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہمارے جو پاکستانی عوام ہیں جو یہاں کے اپنی عمین وہ بیٹھے ہوئے ہیں جو افغانی ہیں وہاں سے وہ لوگ ہجرت کر کے یہاں پہ آتے ہیں بڑے بڑے بزنس بڑے بڑے کاروبار سب ان کے ہیں ہمارے لوگ سمجھیں کہ ان کے نیچے ایک عام قسم کے نوکر ہیں یا کچھ اس طرح کے ہیں تو یہ چیز سب سے پہلے دوسری بات پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان افغانیوں کی وجہ سے ہ ہمارے سکیورٹی کا بہت زیادہ ایشوز تھے ہمارے اور اس طرح کے چیزوں میں لیکن اب یہ ساری جب ان کو یہاں سے نکالا گیا واپس ان کو بیج دیا واپس مایگریٹ کر دیا واپس آفانستان میں اس کے بعد ہمارے اس کنٹری کے لات کچھ مطلب سکیورٹی لحاظ سے پہلے سے کچھ کمی بیتری آئی ہے اور دوسرا یہ کہ ہر بندہ اپنے مطلب اپنی ایفرٹس کر رہے کہ میں کچھ بزنس اپنا کروں یہ لیکن پہلے یہاں بلکل بھی نہیں تھا محیشت تباہ ہو چکی تھی تو افغانستان کے جو معجلین جہاں پہ رہ رہے تھے ان کو واپس بیجا گیا اس کے بعد کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں کچھ بہتری ہوئی ہے محیشت کی حوالے سے جب ان کو یہاں سے نکالا گیا ہے کچھ کمی زیادہ نہیں کہہ سکتا کچھ پرسنڈ جونس ہے کہ حالات کچھ محیشت کے کچھ بہتری ہوئے لیکن اب وہ حالات مزید کیسے بہتر ہو سکتے ہیں اس کیلئے ہماری حکومت کو یہ ہے کہ وہ عوام کو ان کا حق دیں پورا ان کے دیلیز تک ان کے حق پنچائیں ان کے ساتھ کھڑی ہو عوام کے ساتھ کھڑے ہو ان کے حق ان تک پنچائیں ان کے مطلب ہارت تک ایک طرح سے ان کو کوپریٹ کر رہے ہیں اب جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ایک گ اگر بیس ہزار پی ہے تو وہ بیجی کے بیل بارے گا یا اپنے گھر کو چلائے گا تو سب سے پہلے حکومت کو تو کوپریٹ کرنا چاہیے حاصل کر اپنی عوام کے ساتھ جب تک حکومت اپنے عوام کے ساتھ کوپریٹ نہیں کرے گی چاہے ہم معجرین کو یہاں سے میگریٹ کریں چاہے ہم کچھ بھی کریں ملکی حالات اس ٹھنم تک بہتر نہیں ہے چالیس سال رہے ہیں یہاں پہ افغان معجرین چالیس سال ان کی خدمت بھی کی ہے ان کو یہاں پہ بزنس میں پارٹنر تک بنا لیا ہے ان کی یہاں پہ شادی ہوئی ہیں انہوں نے چالیس سال گزارنے کے بعد جب ان کو واپس بھیجا گیا تو آج وہ جو پاکستان کے دشمن ممالک ہیں انڈیا ہے یا باقی کوئی بھی دشمن ممالک ہیں ان کے ساتھ مل کے پروپرگینڈے کر رہے ہیں اور پاکستانیوں کو اور پاکستانی حکومت اور پاکستانی عوام کو غلط کہہ رہے ہیں اس پر کیا گئیں دیکھیں یہ تو سب سے پہلے بہت غلط بات ہے میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے رہا ہوں جو خندانی بندوت ہے وہ اگ اگر کسی کا گھر میں بیٹھ کے یا کسی کا دیا ہوا ایک گلاس پانی بھی پی لیتا ہے اور پھر اس کی علاج رکھتے ہیں لیکن جب جو بندسلے ٹائپ ہوتے ہیں وہ ان کا یہ ہے کہ آپ ان کو اپنا ہون بھی دے دو گے وہ بولیں گے اس نے اپنے مجھے گندہ ہون دیا اس کا ہون صاف نہیں تھا تو بات یہ کہ ان کو یہ نمبر حرامی نہیں کرنی چاہیے ہمارے ملک میں وہ رہے کے چالی سال انہیں گزارے ہیں یہاں پہ انہوں نے آپ کے مطابق شادییں بھی کی ہیں انہوں نے بڑے بڑے بزنس ب انہوں نے اپنی بنانس بنائی ہیں تو لہٰذا اگر ان کو پاکستان سے نکال دی ان کو پاکستان کو اچھے الفاظ میں یاد کرنا چاہیے نا کہ ان کو پاکستان کے حلاف پروپاگینڈے دوسرے ملک کے ساتھ کرنی چاہیے اب اگر دوبارہ افغانی یہاں پہ آنا چاہیں یہاں پہ رہنا چاہیں یہاں پہ حکومت ان کو لانا چاہے تو کیا پاکستانی عوام ان کو ایک سیپٹ کرے گی نہیں کیونکہ پاکستانی عوام ان کو بلکل نہیں ایک سیپٹ کرے گی جس طرح انہوں باقی ممالک کے ساتھ مل کے وہ پروپیگنڈے کر رہے ہیں تو اس حالات کے بعد ان کو بالکل بھی پاکستان میں علاوہ نہیں کرنا چاہیے